اے 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 اسلام علیکم ویورس میں مہتا فان شہید دیکھتے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں یہاں پر ہوں اپنے آر دس اکیابن پہ اور یہ میرا جو ہے اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے دسمہ پروجیکٹ ہے اور اس کی اس وقت شورٹ پٹیاں جو ہیں وہ بھری جاری ہیں یعنی کہ جو اس کی جو پیس ہوتی ہے وہ بھری جاری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ فٹ فٹ کا مال اس وقت اس کے اندر آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں بھرائیان دیکھیں کھڑے دیکھیں کہاں تے آپ کہاں پر آ گئے ہیں اور ماشاءاللہ صاحب یہ دیکھ سکتے ہیں سارے کولوموں پر رنگوں کے اندر لگ بھی لگایا ہے بہت دلتہ سنچی کے فاصلے کے اوپر رنگ لگیا ہے بارہ ایم ایم کا یہ سریعہ ہے اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ فٹ فٹ کی بھرائی کے بعد کتنے خوبصورت اس وقت کولوم یہ اپنی طاقت کے ساتھ یہاں پر پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے اور یہی ساری چیزیں ویڈیو پر دکھاتا ہوں بھی تاکہ آپ لوگوں کو بھی اپنے کاموں کا پتا ہوگے کس طریقے سے کاموں کو کروانا ہے اور مضبوطی کس طریقے سے فاؤنڈیشن میں پہوں کے اندر آنی ہے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں جال دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ جال جو ہے یہ آٹ بھائی آٹ کے اوپر یہ جال ہے ماشاءاللہ صحیح آپ دیکھیں سائز دیکھیں آپ جال کا جال دیکھیں سریعہ دیکھیں اور یہ بڑا اس وقت ٹینک بنایا ہے یعنی کہ دیو ایکل ٹینک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چار آدار گھرن کا ٹینک ہے ویورز اور کوئی تقریباً اس کی آٹ فٹ کی جو ہے اس کی ہائٹ آ رہی ہے اور تقریباً اس کی دس فٹ کی جو ہے کہتے ہیں چھوڑائی ہے اور آٹ فٹ کی جو ہے اس کی جو ہے آپ کا لمبائی ہے تو یعنی چھوڑائی اس کی آٹ بھائی دس بھائی آٹ ہے یہ ہے تو اتنا بڑا یہ ٹینک ہے ماشاءاللہ تھے یہ چار آدار گھرن کا بالکل تیار پر آئے گا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تھے ساتھ ساتھ لڑی ہیں اس وقت آ رہی ہیں اس کے اندر یہ آپ دیکھیں ساتھ لڑیوں کا ساڑھے تین فٹ کے اوپر یہ جال ہے پانچ بھائی پانچ کے اوپر یہ آپ خانے دیکھیں بیس کے کتنے زبردست اس وقت بنا کے رکھیں تو یہ اس وقت پندرہ کولم کا پروجیکٹی ویورز اور اس کی بھرائی اس وقت جو ہے وہ بیس کی چل رہی ہے تو میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ شٹنگ والے بھی ہیں جو اس وقت اس کی بھرائی بھی کر رہا ہے تو ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں حمید بھائی سے ماشاءاللہ بہت یہ میرا ان کے ساتھ پہلی بار کا تجربہ ہے اور ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے کیسا فیل کر رہے ہیں السلام علیکم جی بھائی جان کیسا کام لگ رہا ہے آپ کو اچھا کام لگ رہا ہے صحیح ہے کیسا لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا بیس جو بھر رہا ہے اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی فلور کے اوپر یہ بیس جا سکتا ہے اس کے اوپر جتنا بھی بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو نیچے سے اچھا بھر رہا ہے سوزائیٹی کے اندر تو ہم گراؤن پلس وائن اور گراؤن پلس ٹو تھری تک لے جا سکتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح ہم نے پڑھا کولم دیئے تو کیراؤن پلس فور بھی اگر جازت ملی تو وہ بھی جا سکتا ہے بنا سکتا ہے کوئی کسی کسی بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے زمین کی برد کیا سمجھتے ہیں اس کی سٹرینڈ کیا سمجھتے ہیں کیسی ہے یہ صحیح ہے بہترین زمین ہے اچھا اگر ہم جگہ بھی صحیح ہے ٹینک کا جو ہمارا جو جال لگا یہ کیسا دیکھتا ہے آپ کو صحیح جال لگا ہے لوگ تو آٹھ بھائی دس کے اوپر بناتے ہیں خانے ہم نے آٹھ بھائی آٹھ کے اوپر خانے رکھ کر اچھا باندھائی کری ہے اور دو کولم ہم نے اس کے اندر ہی ڈال دیئے تو آپ کا کیا پلان ہے کہ یہ آج کھڑے بھرنے کے بعد آپ پر شوٹ پیٹیاں کب بھریں گے کل انشاءاللہ بھریں گے کل اس کی شوٹ پیٹیاں بنا کر آپ کل بھرائی کریں گے تو بعض اوقات میں نے اپنے کاموں کے اندر ایسا بھی دیکھا کہ شوٹ پیٹیاں جب بھرائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ شوٹ پیٹیاں اور نیچے بیس ایک ساتھ ہی بھر دیتے ہیں تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کر آپ پہلے بیس بھر رہے ہیں پھر بعد میں آپ اس کی پیٹیاں ملیں گے ہلتے چھلتے نہیں ہیں ایک ہی جگہ پہ سریعہ کبار ہو جاتا ہے پھر ایک ساتھ بھرتے وہ تو اگر آپ پیٹی اور پیٹی اور اگر شوٹ کولم بھی اگر آپ لگاتے ہیں تو اس صورت میں بھی ہلتے چھلتے نہیں ہیں نہیں اس ساتھ پر نیچے سریعہ سارا کھلا ہوا ہوتا ہے پھر ایک جگہ پہ رکھتا نہیں ہے اس سے یہ سریعہ نیچے چم جائے اچھا آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جب اس وقت بھرائی ہو رہی ہوتی ہے تو نیچے والا جو ہل جو لوا ہوتا ہے بھرائی کے بعد اس سے کولم آپ کا بالکل بعد میں پھر سیٹنگ میں آ جاتا ہے ابھی جیسے بھر گیا تو ابھی تو سیٹنگ میں آ گیا نا ابھی پکا ہو گیا ابھی پکا ہو گیا ایک فٹ بھرائی ہو گیا تو پھر یہ تو صحیح ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کے بعد آپ کل جو اس کی شوٹ پیٹیا بنائیں گے اور ٹینکی بھی مطلب یہ بھرائی کریں گے تو ٹینک بھی آپ بھر دیں گے سیڈے دیوارے بغیر تو یا اس کو ایسا نہ کریں گے اس کو ہم پلین کے ساتھ مشین سے بھرائی کریں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ سے بھرنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ ہاتھ سے مٹیریل بھی زیادہ جاتا ہے اور میکسنگ کا بھی ایشو ہوتا ہے ہمیں کل بھر دیں گے پھر پانی بھی ہمارا ہی ذری ہو جائے گا سب کی سہولت ہو جائے گی مرد آپ اس کو پلنٹ میں بھی پانی لگے گا سیٹو ایک ساتھ بھر دیں گے پلنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کو پلستہ کر کے اس کی چھت بھی لگا دیں گے تاکہ جب ہماری پلنٹ گھوم رہی ہوگی تو اس وقت اس کی چھت لگی ہوگی تو ساتھ ساتھ مشین جب لگی بھی ہوگی مشین کے ساتھ جو ہے پھر اس کی بھی بھرائی ہو جائے گی چھت کی بھرائی ہو جائے گی چلیں بہت شکریہ یہ ہمارے حمید بھائی تھے ماشاءاللہ تھے بہت اچھے جوان نلکے ہیں یہ اور یہ ماشاءاللہ تھے بہت اینرڈی چٹک ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینک ہمارے پاس پانی کا ایک مسئلہ تھا یہاں پر پانی ہمارے پاس نہیں تھا ہم نے اس کو اپنا ٹینک بنایا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ تھے یہ آپ دیکھیں ہمارا ٹینک جو ہے اب زبردست پانی اس کے اندر کھڑا ہوا بھی ہے ویسے ہم نے اپنے ٹرموں کو بھی استعمال کیا ہے تو ویورز یہ آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ تھے آج الحمدلاللہ میری پروجیکٹ ٹین کے جو ہے وہ اس وقت بیز بھری جاری ہے اور انشاءاللہ جب اس کا فانڈیشن اٹھے گا یہ برابر والے جو ہے کیا کہتے ہیں آپ فانڈیشن دیکھیں جتنی ہائٹ کے اوپر ہے اسی لیبل کے اوپر اس کا فانڈیشن بنایا جائے گا تو ویورز میرے ساتھ جڑے رہے ہیں اور مجھے کام کرنے کا خدمت کرنے کا موقع دیں تاکہ میں آپ لوگوں کو ایسی طریقے سے جو ہے وہ اچھا کام کر کے دکھا سکوں آگے بھی اس کے کولم دو کھڑے ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پیٹی بغیرہ یہ رکھی بھی ہے اور اس کا لیبل جو ہے وہ آگے والے لیبل سے تھوڑا تھا ہٹ کے ہوگا کیونکہ ہمیں جو بیسیکلی کار پوچ ایریا لینا ہے وہ ہمیں یہ سامنے والا تھوڑا تھا ڈیزائن اس کا ڈیفرنٹ ہے اس کو ہم نے بلکہ اس کے ٹینک کے حساب سے یہ ہم ڈھائی فٹ کے لیبل پر لیں گے لیکن ہماری پوری جو فانڈیشن کی لیبل ہے وہ ہماری چلنے ہی ہوگی تین فٹ کے اوپر اور اس کا لیبل آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ صحیح یہ ہمارے سامنے یہ گھر ہے اور اس گھر کو جو ہے ان کے اپنے ہی گھر والوں نے بنایا ہے اور خود بنایا ہے اور انہوں نے بھی کل ہمارے کام کو دیکھ کر انہوں نے بولا کہ آپ فانوئی اور بہترین آر ماشاءاللہ سے آپ کام کو توجہ دیتے ہیں تو یہ تعریف اپنے موں سے نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی جب یہاں پر مالکان آئیں گے اور میری ویڈیو کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اور جب ان سے بات کریں گے تو وہ خود دیکھ کر انشاءاللہ تعالی مطمئن ہوں گے اور ان کو پتا چلے گا کہ کتنا بہترین کام اس وقت جو ہے وہ ہو رہا ہے تو میرے ساتھ جڑے رہے ہیں میں محمد افان شیخ آپ لوگوں کو اسی طریقے سے ویڈیوز بغیرہ بنا کے دکھاتا رہوں گا اور آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اوورلیب بھی ہمارے دو دو فٹ کے اوورلیب نکل کر آئے ہیں کئی پہ دو فٹ ہے اور کئی پہ ڈھائی فٹ بھی اوورلیب آ رہے ہیں تو سینٹر والا کولم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت وہ تین فٹ کے اوپر اوورلیب پہ چلا گیا ہے تو یہ جو اوپر نیچے اپ ڈاؤن کی جو کٹنگ ہوتی ہے یہ بھی جو ہے آپ کے فانڈیشن میں ہیں اور آپ کی جروف کے لئے بہت اچھی اور مضبط ثابت ہوتی ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا میں محمد افان شیخ آپ لوگوں کو اسی طریقے سے کانٹنگ بنا بنا کے دکھاتا رہوں گا اجازت چاہتا ہوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ